سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کی بیٹی سیدہ حفظہ جب ان کا شوہر فوت ہوتا ہے تو سیدنا عمر اپنے ساتھیوں کو پوچھتے پھرتے حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے تم میری بیٹی سے نکاح کر لو حضرت ابو بکر خاموش ہیں جاکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کو کہتے ہیں عثمان تم میری بیٹی سے شادی کر لو حضرت عثمان نے ابھی جواب نہیں دیا ہے ادھر پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیج دیا حفظہ نبی کے نکاح میں آ گئیں عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو ابو بکر کہتے ہیں عمر تمہیں ناراضی ہوئی ہوگی کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے پیش کیا میں نے رد کر دیا عمر میں کبھی بھی رد نہ کرتا میں کبھی بھی رد نہ کرتا میں ایک مجلس میں بیٹے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے حفظہ کے لئے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے اگر میں بتاتا تو نبی کا راز تھا جس کو میں فاش کر دیتا اور اگر میں خیال کرتا تو نبی کی سوچ سے آگے گدرتا اس لئے عمر میں نے تمہاری بیٹی حفظہ کا نکاح قبول نے کیا ورنہ میں فوراں اس کو قبول کر لیتا تو نکاح بیوی کے فوت ہونے کے بعد نکاح دوسرا کرنا یہ نہ تو آگ لگنے کی علامت ہے نہ کسی کے لئے بے وفائی کی علامت ہے بلکہ یہ مسلمانوں کا دستور اور طریقہ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ اولاد جن کو باپ چاہوں سے محبتوں سے بے آکھل آتا ہے اگر وہی باپ چاہے شادی کرنا تو کہتے ہیں اگر تونے شادی کی طریقے ٹانگیں توڑ دیں گے سبب کیا ہے کہ اگر اس کی شادی کر دی اور بچہ پیدا ہو گیا وراست میں وارث بنے گا یہ سوچ اسلام کی نہیں ہے یہ ان مشرقین مکہ کی سوچ ہے جو بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اس ڈر کے ساتھ کہ اگر ہماری بیٹیاں جوان ہوں گی تو ان کو بیہنا پڑے گا اور جائداد ان کے گھر جائے گی اور یہ بھی ایسی عجیب سوچ ہے کہ بیٹی کو بیگانے گھر کے اندر بیہ دیتے ہیں جائداد کو بیگانے گھر کے اندر جانا برداشت نہیں کرتے یعنی بیٹی سے زیادہ جائداد کی اہمیت اور حیثیت ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا مومنوں کی ماں اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کے اندر محل کا وعدہ کیا اور جنت کے اندر ان کو بہترین مقام ادا فرمایا اللہ رب العالمین مہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہماری محبت کو قبول فرمائے اور ملک کائنات ان کی عزت و توقیر کو ہمارے ایمان کا ذریعہ بنا کے اس کو قبول فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبسکرائب کے دیلے میرے پروڈاکشن چینل کو اور بہن آئکن کو پریس کرنا نہ بھولو موسیقی